السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرینز کیسے ہیں آپ لوگ آشا کرتا ہوں آپ لوگ بہت ہی اچھے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بیہار ڈیلیڈ انٹرینس اگزام دوہزار چوبیس کے لیے جو اردو کا قواعید ہے اس اردو کے قواعید سے میں کچھ سوال آپ کو کراؤں گا جو کی بہت ہی امپورٹنس ہے دوستو کیونکہ اردو قواعید سے کشنز ضرور آتے ہیں اور آپ لوگ اگر اردو قواعید نہیں دیکھے ہیں تو بہت بڑی گلتی کر رہے ہیں آپ لوگ اردو قواعید جو ہیں پرتی ایک ویڈیو پرتی ایک کلاسز آپ کو کرنے چاہیے جو کی ہمارا اردو کا کلاس دیلی سارے چھے بجے جو کہ شام میں اپلوڈ ہوتی ہیں آپ لوگ ضرور دیکھ لیا کریں اور اگر آپ سے میس ہوتا ہے تو بعد میں ہمارے چینل میں جا کر آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اس میں نکرہ کی بارے میں سمجھاؤں گا اور اس کی جتنے بھی قسم ہیں سارے قسموں کو ہم لوگ پڑھیں گے اور ایک ایک چیز کو سمجھیں گے سب سے پہلے ہم لوگ یہ جان لیں گے کہ اس میں نکرہ کی کتنے قسمیں ہیں تو اس میں نکرہ کی سات قسمیں ہیں ایک ہے اس میں صفت اس میں ذات اس میں قیفیت اس میں استفہام اس میں مسغر اس میں مکبر اور اس میں تعداد اور آج ہم ان ساتھوں کے بارے پڑھنے والے ہیں اور اس کے جو ایک پریباسہ کو بہتر طریقے سے سمجھنے والے ہیں تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھیں اس میں نکیرہ اس میں نکیرہ کسی کہتے ہیں تو وہ اس میں ہے جس سے ایک طرح کی بہت اسی چیزوں کا نام سمجھا جائے یعنی یہ کی قسم کی تمام چیزیں سمجھے جائیں جیسے کہ قلم ہو گیا کتاب ہو گیا شہر درخت گھوڑا وغیرہ بہتر طریقے سے سمجھاتے ہیں دیکھیں اس میں اگر ہم اس کو کہیں گے جس سے کوئی خاص چیز پتا نہ ہو یعنی جیسے کہ اگر میں بولو کہ آدمی تو آدمی کا مطلب کیا ہوتا ہے دنیا میں جتنے بھی آدمی سبھی آدمی یعنی آدمی میں جتنے آ جاتے ہیں سبھی ایک کا نام لینے پر اس کے پوری جاتی کا سمجھ مجھا جائے ہم اس کو اس میں نکیرہ کہیں گے جیسے کہ اگر ہم بولیں درخت درخت اگر بول دے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے دنیا میں جتنا چیز ہے جتنے بھی چیز ہیں سبھی درخت ہے کی نہیں جتنے طرح کے درخت ہیں ایک ہی طرح کا سبھی ہو گئے اس میں نکیرہ گھوڑا ہو گیا جتنے بھی گھوڑے ہیں سبھی اس میں نکیرہ ہیں قلم ہو گیا کتاب ہو گیا شر یعنی جس سے ایک طرح کی بہت اسے چیزوں کا نام سمجھا جائے ایک ہی طرح کی اگر میں قلم بول دوں تو قلم کے جیسا جتنے بھی چیزیں ہیں سمجھ مانگیا تو وہ ہی ہو گئے اس میں نکیرہ اس کے بعد میں یعنی ایک ہی قسم کی تمام چیزیں ایک ہی قسم کی تمام چیزیں سمجھیں جائیں اسے قلم کتاب شہر آدمی درخت گھوڑا وغیرہ ہے کی نہیں چلیے اور بھی بہتر طریقے سے آپ سمجھ جائیے گا اس میں جو اس میں صفت اس میں ذات اس میں قیفیت اس میں استفہام اس میں مسغر اس میں مکبر اس میں تعداد اس سب کے بارے جب ہم لوگ پڑھیں گے نبی تب آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ ما جائے گا ٹھیک ہے چلیے ایک ایک کر کے اسٹارٹ کرتے ہیں اور ابھی ہم لوگ پڑھنے والے ہیں اس میں صفت کے بارے میں سب سے پہلے ہم لوگ پڑھیں گے ٹھیک ہے چلیے اس میں صفت کسے کہتے ہیں آئیے سمجھتے ہیں تو اس میں صفت وہ اس میں نقرا ہے جس سے معلوم ہو کہ وہ چیز کیسی ہے جیسے ہوگی لال بڑا نیچہ اجلا ہے نا میٹھا نمک اس کا دمیابد وغیرہ یعنی اس میں نقرا ہم اس کو کہتے ہیں جس سے ہمیں کوئی چیز کی قیفیت پتا چلی کہ وہ چیز کیسی ہے جیسے کوئی اگر آدمی کالا ہے گورا ہے لنگرا ہے ناٹا ہے تو یہی ہوگی اس میں صفت یعنی کسی کی جو کہ کوئی چیز خوبی بیان کر دینا کوئی اوشیستہ ایڈجیکٹی پڑھے نا انگلیس میں ایڈجیکٹیو سیم چیز ہیں ایڈجیکٹیو ٹھیک ہے تو جیسے اگر میں بول دوں کورسی نیا ہے تو یہی ہوگی اس میں صفت یا پھر جو ہے کہ موبائل کالا ہے موبائل لال ہے ہے نا یا پھر بول دوں کہ کپڑا گندہ ہے تو یہ گندہ یہی ہوگی اس میں صفت یعنی اس میں نقرا ہے جس سے معلوم ہو کہ وہاں چیز کیسی ہے خراب ہے کہ اچھی ہے کہ کالی ہے کہ گورا ہے کیسی ہے اسے چیز اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کیا اس میں صفت آئی ہوپ آپ کا سمجھ میں آ گیا ہوگا اور انٹرینس اگزام میں جو ہے نا یہ سبھی قوائل سے ریلیٹر بہت سارے کوشنز آ جاتے ہیں آپ کو بتا دے گا کوئی بھی ایک آپشن دے دے گا اور بتا دے گا کہ ان میں سے اس میں صفت کون ہے بتائیے اگر آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ اس میں صفت کسے کہتے ہیں آپ کیسے بتائیے گا تو آپ کو ڈیلیٹ انٹرینس اگزام کے اگر آپ تیارے کر رہے ہیں تو اردو قوائد آپ لوگوں کے لئے بہت ہی امپورٹنس ہے آپ کو یاد کرنا ہی ہوگا آپ کو سمجھنا ہی ہوگا چلیے جی کوشن نمبر ہم لوگ باقے دیکھتے ہیں اس میں اس میں ذات اس میں کیا ہے ذات اس میں ذات کسے کہتے ہیں دیکھئے وہ اس میں جس کا ظاہری وجود ہو اور اس کی ذات دوسری چیز سے الگ سمجھے جائے جیسے کتاب رحیم آدمی قلم یعنی اس میں ظاہری وجود ہو یعنی جس کا ہونا تئی ہو جیسے کہ اگر مول دو قلم قلم دنیا میں ہے کی نہیں ہے چلیے میں قلم دنیا کے اندر میں ہے کی نہیں ہے ہاں ہے جیسے ہی میں نے قلم کا نام لیا آپ کا دماغ میں قلم کا انمان سے کچھ بھی گمان کر لیں تو اور وہ چیز موجود ہی نہ ہو تو ہم لوگ اس میں ذات نہیں کہیں گے اس میں ساتھ ہم اس کو کہیں گے جس چیز ہو اس ہی جیسے کی میں اگر بولوں کہ آپ کے پاس موبائل ہے تو آپ موبائل ہے ہے نا موبائل تو اگر میں دماغ میں پھوٹو چھپ گیا کس کا موبائل کا موبائل کیسا ہوتا ہے اگر میں بول دوں جیسے پیسہ دس روپیہ تو دس روپیہ جیسے نام لیا ویسے ہی آپ کا دماغ میں پیسہ دس روپیہ ہوتا ہے میں نے دیکھا ہے اور اس کا پیسہ دماغ چھپ ہے اس میں ذات ہو گیا دنیا میں ہے ہاں ہے اور مطلب کے سمجھ میں آتا ہے ہاں ہو گیا وہ اس میں چلی جی اب ہم لوگ پڑھنے والے اس میں کیفیت کے بارے میں جس سے کوئی کیفیت معلوم ہو جیسے جوانی بچپن بڑھا پا لڑک پن کھٹاس میٹھاس وغیرہ یعنی کیفیت کیفیت میں ہوتا نا کی وہ کس حالت میں ہے اس میں کیفیت اس ہو کہی ہے جس کوئی کیفیت معلوم ہو جس کوئی کیسا ہے اس کو وہ چیز معلوم ہو جیسے کوئی بچپن تو یہ بچپن مطلب کس میں ہے تو بچپن میں ہے تو بچپن اس کی کیفیت ہم نے بتا دی کس حالت میں بچپن میں ہے وہ جو میٹھائی کیسا ہے تو میٹھانس ہے میٹھا پن ہے اس میں جو کوئی چیز خٹا ہے اس کے اندر میں کوئی اگر گرم چیز بہت زیادہ گرمی ہے سبجی ہے بہت زیادہ گرمی ہے سبجی کی کیفیت بیان کی جائے ہم اس کو کہتے ہیں اس میں کیفیت بہت سجمائے کی نہیں آیا جرور آیا ہوگا چلیے اب ہم لوگ پڑھتے ہیں اس میں استفہام کے بارے میں اس میں استفہام کسے کہتے ہیں تو وہ اس میں نقرہ ہے جس کے ذریعے کچھ دریافت کیا جائے کچھ مانگا جائے جیسے کون کب کہا کتنا کیسا کیا وغیرہ استفہام میں کچھ دریافت کیا جاتا ہے کون ہو تم کچھ پوچھ رہے کب آئے ہو یہاں پر کہاں گئے تھے کتنا روپیہ ہوا تھا اس برگر سے کیسا تمہیں کام کر دیا رہے کیا حال ہے سمجھ رہے ہو یعنی اس میں استفہام میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کے بارے میں کچھ پوچھ رہے ہو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں استفہام چلیے اب ہم لوگ پڑھنے والے ہیں اس میں مسغر کے بارے میں اس میں مسغر کسی کہتے ہیں دھیان سے سمجھیں گے یہ بہت آسان وہ اس میں نکرہ ہے جس سے کسی اس میں کی چھوٹا ہی معلوم ہو جس سے کسی اس میں کی چھوٹا ہی معلوم ہو اسی کو ہم لوگ کہتے ہیں اس مسغر اس میں مکبر کسی کہتے ہیں جس اس کا الٹا یعنی وہ اس میں ہے جس سے کسی اس میں کی بڑائی ظاہر ہو شاہرہ وغیرہ اس سے کسی بڑائی ظاہر ہو جس کسی کوئی چیز کی بارے میں بڑائی بیان کرنا ہو بڑائی دکھانا ہو تو ہم لوگ اس میں مسغر کہتے ہیں اس میں تعداد کسی کہتے ہیں تو اس میں تعداد وہ اس میں جس اس میں تعداد یا گنتی معلوم ہو جیسے ایک سو یا پھر ہزار یا پھر دس یا پھر بیس وغیرہ جیسے میں بولوں تمہارے پاس میں کتنے روپیے ہیں تو بولا بیس روپیے ہیں تو جو بیس روپیہ بولا تو یہ ہی بیس ہو گیا اس میں تعداد یعنی اس سے ہمیں کیا پتا چلا اس کی تعداد اس کی گنتی ہمیں پتا چل گئی ٹھیک ہے تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی اچھا لگا ہوگا اور اس طرح سے مہت جان کر یا لینے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے ہمارے ویڈیو اس کو لائک کریں گے تو ملتے ہیں اس ویڈیو میں دھنو ملتے ہیں